اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں محمد انیس سب سے پہلے روز ہیڈ لائن عمران خان کی جماعت سب سے زیادہ آفشور کمپنیوں کی مالک ہے عمران خان بتائیں کہ آفشور کمپنی سے کہاں کہاں جائدادیں خریدی گئیں پرویز رشید کی پریس کانفرنس پرویز رشید نے پریس کانفرنس میں عمران خان پر کیچڑ اچھالا ڈیڑھ مہینہ گزر گیا لیکن وزرعظم نے سوالوں کا جواب نہیں دیا عمران خان نے سچ بول دیا وزرعظم سچ بولنے سے گریز کر رہے ہیں ترجمان تحریک انصاف نئی ملحق کی پریس کانفرنس نواز شریف وزارت عظمہ چھوڑ دیں استیفہ نہ دیا تو ٹینشن مزید بڑھے گی سابق چیف جسٹس افتخار چودری کی میڈیا سے گفتگو پیپلز پارٹی نے پیکے آٹھ پیشاور کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پیپلز پارٹی کا قانونی اور سیاسی جنگ لڑنے کا فیصلہ پاناما لیکس کے شور نے صدر مملکت کو بھی لبکشائی پر مجبور کر دیا کہتے ہیں پاناما لیکس کی پکڑ میں بہت سے لوگ آئیں گے کرپٹ لوگوں کو سسٹم سے باہر پھینک دینا چاہیے ننکانا صاحب تجاوزات کے خلاف مطروقہ وقف املاق کا آپریشن جہریوں کا احتجاج مجتہ المظاہرین نے محکمہ اقاف کے دفتر کو آگ لگا دی پولیس کی مزید نفری طلب یہ وہی ملزم ہے جس نے سولت مرزا کے ساتھ مل کر میرے شوہر کو قتل کیا سابق ایم ڈی کے ایسی شاہد حامد کی بیوہ نے ملزم قاضی منحاج کو شناخت کر لیا چار سو باسٹھ ارب روپے کی کرپشن کا کیس ڈاکٹر راسم کراچی نیب کورٹ میں پیش زیاؤدین ہسپتال کو چیارٹی ملنے والا پیسہ کمرشل استعمال ہوا گواہ کا بیان کامرہ میں صداد منشیات فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 49 خواتین سمیت 397 کیڈٹس فورس کا حصہ بن گئے موسیقی اور کہتے ہیں شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا لیکن ان متوالوں کا شوک ہے سب سے نیرالا ذرا ان خطروں کے کھلاڑیوں کے کرتب ملاحظہ کیجئے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز میں موسیقی 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 موسیقی